بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین اوزاد آج کی اس نشست میں ہم ایک جرمن خاتون کی حیران کن بلکہ ناقابل یقین قسم کی باتیں عمران خان کے بارے میں شیئر کریں گے یہ خاتون کہتی ہے کہ ایک وقت تھا میرے پاس دولت تھی شہرت تھی اور مغربی دنیا کے جو نوجوان نسل ہے ان کی جو خواہشات ہیں ان سے کہیں بڑھ کر میرے پاس ماغت میں ہزار ہاں کا مجمع ہوتا ستر ستر اتسی ہزار کا مجمع ہوتا میں سٹیج پر ہوتی وہ مجھے چیئر کر رہے ہوتے تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں باغنوں میں اڑ رہی ہوں لیکن اس کے باوجود میں اندر سے اپنے آپ کو خالی خالی محسوس کرتی تھی میں اکیلی اکیلی محسوس کرتی تھی اور پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جو اندرونی خلا ہے یہ مزید دولت سے یا مزید شہرت سے یا مزید ریلیشن سے پور نہیں ہوگا لہٰذا مجھے تلاش ہوئی اور یہ خواتین حضرات یہ خاتون تھی معروف جنرلسٹ ناول نگار اور یورپ کے سب سے پسندیدہ میوزک چینل ایم ٹی وی میں ایک کھلینڈری قسم کی اور اپنے بدن کی نمائش کرنے والی چلبلی سی میزبان جس کا نام ہے کرسٹین بیکر دنیا اس کی مدہ تھی مغرب کے ایسے گلوکار اور موسیقار جن کی لوگ وہاں پویہ کرتے ہیں وہ اس کے شوزک مہمان ہوتے تھے اس لحاظ سے وہ شب و روز چکا چون روشنی میں رکھسا رہتی اور پھر اس کی زندگی میں ایک انقلاب آیا اور اس نے تین سال اسلام کا مطالعہ کیا نائنٹی ٹو سے نائنٹی فائیو اور نائنٹی فائیو میں وہ دارہ اسلام میں داخل ہو گئے حجر بیت اللہ کیا اس نے اور دوہزار نائن میں اس نے اپنی خودنوشت بائیوگرافی جو مکمل کی فرام ایم ٹی وی ٹو مکہ یہ جرمن زبان میں تھی اس کا انگلیش، ٹرکش، ڈچ، ارابک، اردو اور بیشمار زبانوں میں ترجمہ ہوا اور یہ پرنٹ قبول اسلام کے حوالوں سے کرسٹن کہتی ہے کہ میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا میں تو میوزک کو ترک نہیں کر سکتی شیمپن میری پسند دیدہ مشروب ہے پور چاکس میں شوق سے کھاتی ہوں اور یہ بھی سوچتی تھی کہ بھلا جنسی تعلق کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے لیکن مجھ پر اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا اور میں دارہ اسلام میں داخل ہو گئی قبول اسلام کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرا مشن اسلام کا خوبصورہ جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے لانا ہے جو میں نے خود دیکھا آج کل وہ انٹر فیتھ ہیں انٹر کلچرل ڈائلاغ کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے علاوہ بھی وہ مختلف فانڈیشن کی گلوبل ایمبیسٹر ہیں کرسٹن کہتی ہے کہ جب میں نے اسلام کا مطالح کیا تو اسلام کی ڈاکٹرین ڈاکٹرین جو تھی وہ مجھے بہت لوجیکل لگی لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اپنے ہر عمل کو وہ خود اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور ایک بڑی بات کہ یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ حلالی ہوتے ہیں یعنی ان میں گناہوں کی امیزش نہیں ہوتی پھر میں نے جو زندگی کا مطلب سمجھا وہ یہ کہ یہ جو زندگی ہے اخربی زندگی کے درمیان صرف ایک پول ہے اور پھر مجھے صحیح ازادی کا مفہوم بھی سمجھ میں آیا کہ یہ دولت یہ شہرت یہ فائشن وغیرہ یہ ازادی نہیں ہے جو اسلام نے ازادی دی ہے وہ ازادی ہے اور اسلام نے میری زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیا مجھ پر بہت زیادہ پریشر بھی ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا قرآن مجید نے مجھے گائیڈ کیا اور میں یہ پریشر جوتی برداشت کر گیا قبول اسلام کے حوالے سے کرسٹن کہتی ہے اس نے اپنی خود نوشت بائیوگرافی میں بھی لکھا اور ایک تقریر جو میرے سامنے ہے کنونشن دو ہزار چودہ میں اس میں بڑے دلچسپ انداز میں اس نے بات کیا اس نے کہا کہ میں نے اسلام کسی باشرہ یا جبہ پہنے والے عالم دین کی وجہ سے قبول نہیں کیا یا ایسے شخص کا کردار نہیں ہے میرے اسلام قبول کرنے کا بلکہ ایک خوبرو سمارٹ نوجوان جس کو لوگ اس وقت کرکٹر کے نام سے کرکٹر کے حوالے سے جانتے تھے یعنی امران خان اس کی وجہ سے اور اس کے بتانے سے میں نے اسلام قبول کیا وہ کہتی ہے کہ میری ملاقات نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے بعد اس سے ہوئی اور پھر میری اس سے دوستی ہو گئی اور وہ مجھے اسلامی فلسفیر کی بابت بتاتا تھا اکثر وہ اس سے سوال کرتا کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا اللہ کی وحدانیت روحانیت اور اسلامی جو اقدار ہیں اس کے حوالے سے وہ مجھے کافی تبلیغ کرتا بتاتا مجھے کافی تبلیغ کرتا تابعا لوگا ہمارے آنے کا تابعا باہر 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 باہر